مفتی آنے کرام علبہ کرام ناظرین میرے لیے بہت زیادہ محترم ہے اور ہمیں ادایت بھی یہی ہے کیونکہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں مذہب کے معاملے میں تو ان کا عدب کرنا ان کا احترام کرنا ہم پر لازمی بھی ہے مفتی عبدالقوی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں مفتی عبدالقوی صاحب اگر کوئی جملہ سخت ہو جائے تو میں پہلے سے معاصل چاہتی ہوں لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ یہ یہ کیا شرم والی بات نہیں ہے سر آپ کی وجہ سے مبینہ طور پر چلیے آپ کی نا وجہ سے لیکن آپ کا نام مسلسل آتا رہا خندیل بلوچ کے معاملے میں گو کہ آپ کو عدالت نے بری کر دیا اس چیز سے لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی آپ کا نام تو آتا ہی رہا زبان زدہ عام ہوتا رہا خود آپ کی اپنی رویت حلال کمیٹی کے رکنیت اس وقت سے فارغ ہو چکی ہے پھر پھر بھی سر معاملات سنبھل کیوں نہیں رہے ہیں ہر متنازع خاتون کے ساتھ ہمیشہ سر آپ کا ہی نام کیوں آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے مجھے عزاز بخشا کہ میں انتہائی عوامی شخصیت ہوں مجھ سے لوگوں کا رابطہ بالخصوص نوجوان نسل کا ہر مسئلے کے حوالے سے جیسے آپ نے بات فرمائی کہ علماء کو آپ لے کر آتے ہیں اور ان سے عوامی مسائل کے بارے میں روحانی مسائل کے بارے میں فقی مسائل کے بارے میں پوچھتے ہیں الحمدللہ میں مفتی عبدالقوی کو یہ عزاز حاصل ہے کہ ہر محترم اور ہر محترمہ کو اگر کوئی مفتی صاحب دستیاب ہیں ہر مسئلے کے حوالے سے مفتی صاحب یہ جس ملاقات کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہوئی تھی اور حریم شاہ اس کو ڈنائے کر رہی ہیں کہ ایسی کوئی ملاقات آپ سے نہیں ہوئی تھی وہاں پر سر کون سا فقی معاملہ کون سا شرعی معاملہ ڈسکس ہو رہا تھا آپ کے مطابق اگر وہ ملاقات ہوئی ہے تو بہت امدہ بات کیا آپ نے صورتحال یہ ہوا کہ میں جب گیا اپنا خلیج کے دورے پر دبیہ اور ابو زابی کے تو واپسی پہ ایک ایسی محترمہ جو میرے ساتھ ایک ٹی وی پروگرام میں تھی ماہ رمضان میں انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب آپ کے عزاز میں کھانا بھی ہے اور ساتھ ہم نے کچھ مسائل بھی پوچھنے ہیں اس وقت جب میں گاری سے اترا تو مجھے بہت سی جناب خواب میرا خیال یہ ہے کہ نام نہ بتانا مناسب ہے ان کی طرف سے یہ ہوا ہے کہ ان کو ایک پروگرام کے اندر میں نے ان کی امدہ گفتگو کی وجہ سے انہیں اپنی تصویر پیش کی تھی بہرحال تو اس وقت یہ ہوا کہ جو خواتین نے میرے ساتھ جناب تصاویر بنائی اور سلفیاں بنائی تو جیسے ہی یہ تصویر آئی تو لوگوں نے کہا میں ہلفن کہتا ہوں کہ میں نے نہیں کہا لوگوں نے کہا کہ یہ محترمہ حریم شاہ صاحبہ ہیں محترمہ حریم شاہ صاحبہ ہیں محترمہ حریم شاہ صاحبہ ہیں اچھا میں نے کہا جب لوگ کہہ رہے ہیں تو وہ بزرگوں کا ایک قول ہے کہ جب انسانیت کوئی بات کہے تو سمجھ لو کہ اس کے اندر کوئی بات ہے حقیقت لیکن آپ کا ابھی کچھ دیر پہلے ہی انٹرویو دیکھ لیتی مفیس صاحب جس میں حریم شاہ صاحبہ آپ کے ساتھ بیٹی مئی تھی تو آپ نے وہاں پر یہ انڈورس کیا کہ ان کا چہرہ دیکھ کر مجھے یاد آیا کہ یہ وہی شخصیت ہیں جو وہاں پر مجھے حریم شاہ کے نام سے ہی ملی تھی تو مجھے یہ بتائیے کبھی کسی کے ساتھ آپ کی تصویر آتی ہے کبھی کسی کے ساتھ انٹرویو آپ کو نہیں لگتا مفتی ہے آپ کی ساتھ خراب کر رہی ہیں یہ ساری چیزیں دیکھیں جی بات یہ ہے کہ باتیں تین ہیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ وہ تصویر جو اس وقت آپ ٹیلیویزن پر دکھا رہی ہیں اس کے بارے میں مجھے قدی طور پر معلوم نہیں کہ یہ حریم شاہ صاحبہ ہیں یا کوئی اور ہے لیکن لوگوں نے کہا کہ یہ حریم شاہ صاحبہ ہیں دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ ان کے ایک سکٹی نے بن کر مجھ سے رابطہ کیا وہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جس بلڈنگ میں ہم گئے جس کافی ہاؤس میں گئے جس محترمہ نے ہمیں ویلکم کیا اور باقی بھی لوگ وہاں موجود تھے وہ بھی حریم شاہ صاحبہ نے کہا کہ میں نہیں ہوں تو میں نے تسلیم کر لیا مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں ضرور اسرار کروں کہ نہیں وہ حریم شاہ صاحبہ ہی تھی میں نے مذاکن کہا میں نے کہا وہ حریم شاہ صاحبہ نہیں تھی بلکہ کریم شاہ صاحبہ تھی آپ حقیقت میں یہ بات کو ذہن میں رکھ لیں کہ الحمدللہ مفتی عبدالقوی کے ہاتھ چونکہ اسلامی عدالت انصاف ہے اس لیے مجھ سے ستر فیصد خواتین کا رابطہ ہوتا ہے کہ مفتی صاحب تنسیق کا یہ معاملہ ہے یہ خلو کا معاملہ ہے یہ خیار بلو کا معاملہ ہے یہ وراثت کا معاملہ ہے اور میں الحمدللہ اس وقت عمر کے اس حصے میں ہوں جو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو اور نبی رحمت کو عطا فرمائی تھی یعنی 63 سال کے عمر میری مکمل ہو چکی ہے اس لیے میں تو عوامی ہونے کی وجہ سے اس چیز کا فرق کیے بغیر کہ ہر بچی میرے لیے بیٹی ہے ہر نوجوان میرے لیے بیٹا ہے حتیٰ کہ خاجہ سراح حضرات بھی مجھ سے رابطہ کرے ہاں یہ حقیقت ہے کہ جب یہ حضرات مجھ سے رابطہ کرتے ہیں ان کی سب سے بڑی تمنا اور خواہج یہ ہوتی ہے کہ مفتی صاحب تصویر ہو جائے مفتی صلوی ہو جائے آپ یقین جانی ہے کہ میں جب حرامین شریفین کی پچھلے سال مفتی صاحب جب اسی انٹریویوں کا میں آپ کو دوبارہ حوالہ دے رہی ہوں جہاں پر حریم آپ کے ساتھ موجود تھی جب انہوں نے آپ کے اوپر الزامات لگائے آپ ڈنائی کرتے رہے اور اس کے بعد جب انہوں نے آپ کو ویڈیوز دکھانے کی کوشش کی کہ میرے پاس ثبوت موجود ہیں آپ کے انٹریویو کے تو آپ نے انہیں روک دیا نہیں دیکھیں میں پھر وہی بات کروں گا شاید آپ میری بات سمجھ نہیں پائی یہ جو تصویر اس وقت موجود ہے یہ حریم شاہ صاحبہ ہیں یا نہیں ہیں یا ان کی کوئی ہمشکل ہے یہ لوگ کی فیصلہ کریں گے آوازِ خلق نقارہِ خدا مجھے لوگوں نے کہا کہ یہ محترمہ حریم شاہ صاحبہ ہے اور ان سے پہلے میری ملاقات نہیں تھی دوسری ان کے ہماری ملاقات اس وقت ہے کہ جب ہم ایک کافی حوث میں پہنچے ان کے سیکٹری کی دعوت پہ وہاں جب محترمہ ہم سے ملی میرے ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ وہ یہی محترمہ دی انہوں نے جب انکار کر دیا تو میں نے بھی ساتھ تصدیق کر دی کیونکہ میری بیٹی ہے میں ان کی بیٹی ہونے کے حوالے سے غلط بات کیوں کہوں انہوں نے کہا نہیں تو میں نے کہا کہ آپ ٹھیک ہے دوسری ملاقات میں حریم شاہ صاحبہ نہیں تھی بلکہ کریم شاہ صاحبہ تھی اب تیسی جو ہماری ملاقات ہوئی اس ملاقات کو میں نے اس لیے لیا کہ میں نے کہا ماہ رمضان کی آمد آمد ہے مفتی عبدالقوی پر بھی لازم ہے کہ مصبت بات کرے سونی بات کرے دین کی بات کرے روحانیت کی بات کرے اور الحمدللہ مفتی عبدالقوی کو یہ عزاز حاصل ہے کہ اس وقت کم کم بہت سے چینلز ایسے ہیں جو میرے ساتھ ماہ رمضان کی وجہ سے میرے ساتھ رابطے میں ہیں جن کے اندر میں جناب گفتگو کر رہا ہوں آپ بھی انشاءاللہ اول عزیز ان پروگراموں کو سنیں گے جس کے اندر میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کیا ہر چیز جو پلید ہے کیا وہ حرام بھی ہے کیا ہر وہ چیز جو حرام ہے وہ پلید بھی ہے کیا ہر وہ چیز جو پلید ہے کیا وہ پاک ہو جاتی ہے مجھے بتائیں رویتی حلال کمیٹی کے رکنیاں سے فارغ ہو گئے سر آپ کیوں کیا گیا تھا اس کے بارے میں کچھ بتا سکیں گے اور آپ دنیا کو سمجھاتے ہیں ایک دن عید کرنے کے لیے مفتی مونیور رحمان صاحب کو اور مفتی پوبل صاحب کو تو نہیں سمجھاتے دیکھیں میری بات یہ ہے میری بیٹی کہ میں جب تک اس میں رہا رویت حلال کمیٹی میں آپ نے خود بھی دیکھا کہ مفتی مونیور رحمان صاحب کی بجائے وزارت مذہبی امور کی نمائند کی بھی میں کرتا تھا رویت حلال کمیٹی کی نمائند کی بھی میں کرتا تھا اور میں بکتاتا تھا کہ الحمدللہ ہماری مرکزی رویت حلال کمیٹی وہ ہے جس کے اندر ماہرین فلکیات بھی ہیں جس کے اندر ماکمہ موسمیات کے جناب اہلکار بھی ہیں جس میں ہماری جو بحریہ ہے اس کے نمائندگان بھی موجود ہیں اور آج بھی میں حلفا کہتا ہوں کہ مفتی مونیور رحمان صاحب جو فیصلہ کرتے ہیں وہ بلکل ترست ہوتا ہے کیونکہ ہم نے پورے پاکستان سے آنے والی جو شہادتیں ہیں ان کو ہم خود سنتے بھی ہیں پھر ماہرین فلکیات سے بھی پوچھتے ہیں باکمہ موسمیات والی ہمیں پوری ایک تفصیل بنا کے دے دیتے ہیں کہ فلان زلے کے اندر سورج اس وقت غروب ہو رہا ہے چاند اس وقت تلو ہو رہا ہے پوپل زی صاحب کا جو معاملہ ہے وہ تو اب اللہ کے سپرد ہو گیا یقیناً اس دفعہ انشاءاللہ ماہ رمضان کا آغاز پورے پاکستان میں ایک ہی وقت میں ہوگا اور جس طرح محترم فواد چودی صاحب فرما رہے ہیں کہ جمعہ کا پہلا روزہ نہیں ہوگا اور انشاءاللہ ہفتے کا پہلا روزہ ہوگا سر یہ چیز آپ نے یہ بہت اچھی بات کی کہ آپ نے انہیں بیٹی تسلیم کر لیا پروگرام میں بھی آپ کہہ بھی رہے تو یعنی کہ یہ جو نکاح کی بات تھی آپ نے ان سے کوئی نکاح نہیں کیا یہ حریم شاہ صاحبہ سے اس طرح کا کوئی نہ کوئی آپ نے نکاح کیا ہے نہ ان کے ساتھ آپ کے کوئی ملاقات کے معاملات ہیں سر ایسے ہی ہے مفتی صاحب آنی پچھلے دنوں کے اندر جو ہماری تین چار دن پہلے ملاقات ہوئے ایک یوٹیوب کی برکت سے میں نے ان کو خود کہا کہ میری بیٹی آپ سید زادی ہو آپ ایک دینی مدرسے میں آپ نے تعلیم پائی ہے آپ میرے لیے بیٹی کے حکم میں ہو میں اس وقت بزرگ ہونے کے حوالے سے آپ کے لیے بمندلہ والد کے ہوں نکاح کی بات اس محترمہ کے لیے کرنا میرا خیال یہ ہے کہ آپ بھی سمجھتی ہیں یہ ہمارے مشرقی روایجات کے بھی منافق ہے الحمدللہ میں تو وہ کچھ نظیب ہوں کہ تازہ پچھلے دنوں کے اندر میں نے اپنے نواسے کی آپ نے اس دوسرے پرگرام میں جس پرگرام کا حریم شاہ صاحبہ حوالہ دی رہی تھی آپ نے اس پرگرام میں تو خیر بتایا ہے کہ ابھی چالیس دن پہلے ہی آپ نے ایک عدد نکاح کیا ہے ماشاءاللہ سے چلیے اس کے لیے آپ کو مبارک بات لیکن مجھے یہ بتا دیجئے آپ کے نام سے ایک سوشل میڈیا کے اوپر یہ آپ کے نام سے فتوہ وائرل ہو رہا ہے کہ ابھی بھی کچھ وقت کے لیے نکاح کیا جا سکتا ہے یہ درست ہے سر یہ ہے آپ کے نام سے فتوہ چل رہا ہے یا پھر یہ جھوٹ ہے سر کیا ہے یہ محترمہ کرن صاحبہ بات یہ ہے کہ میں تو بہت مدد سے الیکٹرانک میڈیا سے وابستہ ہوں انیس سو بیاسی سے عالم عرب سے وابستہ رہا ہوں بات یہ ہے کہ اینکر جو پرسنز حضرات ہوتے ہیں ان کی بعض دفعہ جو اپنی ذاتی رہہ ہوتی ہے وہ منصوب کر دی جاتی ہے اس شخص کی طرف جو ان کے ساتھ شریک گفتگو ہوتا ہے آپ کی گفتگو تو میں بڑا خوش ہو رہا ہوں کہ بڑی موتات پر باری ہے بات یہ ہے کہ حریم شاہ صاحبہ کے حوالے سے اگر گفتگو کی مختلف ان لوگوں نے جو یوٹیوب سے وابستہ ہیں یا سوشل میڈیا سے وابستہ ہیں یا الیکٹرانک میڈیا سے وابستہ ہیں خدا رہا اس کو مفتیز عبدالقوی کی طرف برزوب نے کیا جائے مفتی عبدالقوی پہلے دن سے یہی بات کہہ رہے ہیں کہ حریم شاہ صاحبہ سید زادی ہے وہ محترمہ حریم شاہ صاحبہ میرے لئے بیٹی کے حکم میں ہے محترمہ حریم شاہ صاحبہ دینی